دوستوں آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے سارکا فیرول کے بارے میں سارکا فیرول کیا ہے یہ پسوں میں کیا کام کرتا ہے کتنی ماترہ میں اسے دینا چاہیے کیسے دینا چاہیے یہ ساری باتیں جانیں گے اس ویڈیو میں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور چینل پر پہلی بار آئے ہو یا آپ نے اب دیکھ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کرنا دوستوں سارکا فیرول ایک انیمل فیٹ سپلیمنٹ ہے جو الیمبک کمپنی دوارہ بنائے جاتا ہے جس میں کیلسیم آئرن کوپر بائیوٹین پولیک ایسیڈ اور سائنو کوبالامین جیسے منرلز اور ویٹامینز ہوتے ہیں سارکا فیرول کے پسوں میں یوز کی بات کریں تو سارکا فیرول کو پسوں میں بلیڈ میں ہیموگلوبین اور آر بی سی کی کمی یعنی اینیمیا ہو یا پسوں میں دربلتہ یا کمزوری آ جاتی ہے یا پسوں لٹکڑا کر چلتا ہو اس کے چلنے میں پریشانی ہو تو وہاں سارکا فیرول کو یوز میں لیا جا سکتا ہے پسوں چاہے کسی پرکار کے اسٹریس میں ہو تو وہاں بھی سارکا فیرول کو یوز میں لیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ پائیکہ میں جس میں پسوں ریت کڑا کرکڑ جیسے ایکہ دیوستوں میں کھاتا ہے تو اس میں بھی سارکا فیرول کو یوز میں لیا جا سکتا ہے یعنی پائیکہ کے روگ میں بھی سارکا فیرول کو یوز میں لے سکتے ہیں پسوں کی اگر توجہ کھردری ہو تو اس پسوں کو بھی سارکا فیرول دیا جا سکتا ہے سبھی پرکار کے پروٹوزول ڈیجیز جیسے تھیلیرویسیس ہے بابیسیوچیس ہے ان میں بھی اس کا یوز کیا جا سکتا ہے پروٹوزول ڈیجیز کے ٹریٹمنٹ میں اس کا سائیک تیرپی میں بہت ساندھا ریجلٹ ہے پسو میں ریکوری جلدی ہوتی ہے اس میں کوپر اور کوبالٹ ہوتے ہیں تو پسو کو ہیٹ میں لانے کے ٹریٹمنٹ میں بھی اس کو یوز میں لیا جا سکتا ہے پسو کے بیانے سے پہلے پسو کی اور بچے کی اچھی گروہت کے لیے پسو سے اچھے اتپادن کے لیے اس کو یوز میں لیا جا سکتا ہے بیانے سے پہلے اگر ہم دینا چاہے تو بیانے کے ایک یا دو مہینے پہلے سے اس سے پسو کو دینا شروع کر دینا چاہیے جس سے پسو سوست رہے اور بیانے کے بعد میں کمجوری نہ ہو اور اتپادن بھی اچھا رہے اگر پسو کو بیانے سے پہلے سارکا فیرول نہیں دیا ہے تو اس کو بیانے کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے پسو میں اگر ملک فیور کی استطیق ہو تو وہاں بھی سارکا فیرول کو یوز میں لیا جا سکتا ہے اس میں ہم ٹریٹمنٹ کے ساتھ میں بھی دے سکتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کے بعد میں بھی اس کو چالو رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر پسو کی بھوک کم ہو جائے یا ایکسیڈنٹ یا سردری کی وجہ سے بلڈ لوس ہو جائے اس میں خون کی کمی آ جائے تو وہاں بھی اس کو یوز میں لیا جا سکتا ہے اس کی ڈوز کی بات کریں تو بڑے جانوروں میں اسے ہم پچاس گرام ڈیلی دے سکتے ہیں اور جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں ان میں ہم دس گرام سے پندرہ گرام تک ڈیلی دے سکتے ہیں اس کو پسووں میں دینے کے طریقے کی بات کریں تو اس کو پانی کے ساتھ ملا کر بھی پلائے جا سکتا ہے اس کو بانٹے کے ساتھ ملا کر بھی کھلا سکتے ہیں اس کو روٹی پر لگا کر بھی پسو کو کھلا سکتے ہیں یا اس کو پسو کو جو چارہ ڈال رہے ہیں ہرہ چارہ ڈال رہے ہیں اس کے اوپر بھی اس کو ڈال کر ہم کھلا سکتے ہیں یعنی پسو کو کسی بھی پرکار سے کھلائیں تو پسو اسے آرام سے کھا لے گا دوستوں سار کا پھرول پر آپ کو میری جانکاری کیسی لگی کوئی سوال یا سوزا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دنیا بھائی